بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل ہوتیو اوڈا جنگ ویل تو آج میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں لوریس کے ہیئر ماسک کا اس میں ہمیں ڈیفرنٹ فلیورز مل جاتے ہیں اور ان کے ہمیں بینیفیٹس کیا ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلے ہم اس کے فلیورز دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ سنیک آئل ہے اسی طرح اس کے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں یہ والا اس کا گولڈ کیراتین فلیور ہے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کیراتین ہے وہ کس لیے کام کرتا ہے میں آپ کے ساتھ سب شیئر کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ کلرز میں اور ڈیفرنٹ فلیورز ہمیں ملتے ہیں تو چنین جی آ جاتے ہیں ویڈیو کی طرف ہمیشہ کی طرح ہاں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی آوٹر پیکیجنگ کی یہاں پر ڈیپ موسٹرائزنگ فارمولا منشن ہے لورس کا یہ ہیئر ماسک ہے اور اگر آپ یہاں پر گھوڑ سے دیکھیں تو کیراتین یہاں پر منشن ہے پلس آلیو آئل پلس آمیگا سکس این نائن یہاں پر بہت کلیرلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب اگر بات کریں اس کی کوئنٹیٹی کی تو اس کی کوئنٹیٹی ہمیں کافی ساری مل جاتی ہے تاوزن گرام جو اس کا ویٹ ہے وہ اس کے اوپر منشن ہے اور یہ فل ہوتا ہے اندر سے میں آپ کو دکھاؤں گی میرے ہیئر لانگ ہے اور میں اس کو دو سے تین بار یوز کر چکی ہوں لیکن پھر بھی یہ کتنا زیادہ ہے اور اتنا زیادہ یہ ہیئر میں اپلائے نہیں ہوتا یا بارہ پندرہ دفعہ یوز کر سکتے ہو لانگ ہیئر پہ اب اگر ہم بات کریں اس کے ریزرلٹس کی تو اس کے ریزرلٹس بہت ہی اچھے ہیں جو بال بالکل جلے کٹے ہوتے ہیں دو مو ہوتے ہیں اور ٹریٹڈ بال ہوتے ہیں بہت زیادہ کارڈ ڈاؤن کیمیکلز یوز کیے ہوتے ہیں ان پہ آپ اس کو یوز کریں پہلی ہی اپلیکیشن میں آپ کو اتنا اچھا ریزرلٹ ملے گا کہ آپ کہو گے واقعی یہ ورث بائنگ ہے اکثر سی لانز میں ٹریمنگ کے بعد بھی لورس کا ہیئر ماسک یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ٹریمنگ ہم تبی کرواتے ہیں جب ہمارے سپلیٹرنز نکلتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں لورس کا ہیئر ماسک یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بالوں میں ایک شائن آ جائے اور دوبارہ سے ان کی گروت شروع ہو جائے اس کے علاوہ ہم جب بھی کٹ ڈاؤن یا پھر ڈائے کرتے ہیں اس کے بعد ضرور لورس کا ہیئر ماسک یوز کرتے ہیں جو آپ کی شائن اڑ جاتی ہے وہ اس سے واپس آ جاتی ہے اور جن لوگوں کے بال بہت زیادہ رف ہو چکے ہیں ڈائے کی وجہ سے کٹ ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی آدھر ریزن کی وجہ سے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ آپ لوگ کیراتین فلیور لو لورس ماسک کا اب اگر ہم بات کریں اس کے یوز کرنے کی تو اس کو اپنے کنڈیشنر کی طرح آپ بلکل بھی اپلائے نہیں کرنا ہوتا ہاں کنڈیشنر کی طرح آپ اس طرح سے اپلائے کروگے کہ یہ روٹس میں نہیں لگتا اس کو اپنے بالوں کے لینٹھ میں لگانا ہوتا ہے لیکن اس کی اپلیکیشن کا ایک پروپر میتھرڈ ہوتا ہے آپ اس کو جتنے مرضی رف بالوں میں اپلائے کریں لیکن ایک پروپر میتھرڈ کی ساتھ کریں تو جتنے بھی ڈائمیج آپ کے ہیئر ہوں گے آپ کے ہیئر میں فنگر کومب ہوگی اتنے سلکی آپ کے ہیئر ایک ہی اپلیکیشن سے ہو جاتے ہیں اگر آپ میتھرڈ فالو کریں تو آج میں اس کو اپلائے کرنے لگی ہوں بیسیکلی اپنے ہیئر پہ اس لیے میں آپ کو شو نہیں کروا سکتی لیکن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پروپر میتھرڈ بتاؤں گی اور آپ یقین مانے اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ اس میتھرڈ سے آپ کو کیسا ریزلٹ ملا ہے آج کی ویڈیو ایک بہت ہی شورٹ سی ویڈیو ہے اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں آپ کو لوریس کے ہیئر ماسک کے بارے میں بتا دوں گی کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے کتنے فلیورز ہوتے ہیں سب آپ کو بتا دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اب میں آپ کو کسی کلائنٹ کا بیفور اور آفٹر دکھاؤں گی کہ لوریس کے ہیئر ماسک کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کو کسی بھی طرح کے ڈیمج ہیئر کے لیے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ کے ہیئر ڈیمج ہو چکے ہیں تو آپ اس کو یوز کریں اور میرے ساتھ ریزلٹ ضرور شیئر کریں لیکن اس سے پہلے اس کا کمپلیٹ میتھر دیکھ لیجئے گا میری نیکسٹ ویڈیو اس کے میتھر پہ ہی ہوگی آپ کی کوئی ریکویسٹ یا کوئی سجیسٹن ہے تو وہ آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو تو یہاں پر اینڈ ہوتی ہے ہماری ویڈیو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ اسی طرح کی بیوٹی سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں با بائی ٹیک کیا